اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحقیم المجید الفعال لما یرین خالق الخد آخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین سلم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى صَلَوَاتِ امام کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں انعکات کیا گیا ہے ایک روایت کے مطابق جہاں امام کی شہادت کے ایام کے ادبار سے آخرِ سفر امام کی شہادت بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے سترہ سفر ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے جس میں آٹویں امام کی شہدت کو منائے جاتا ہے وہیں تاریخ میں ایک اور روایت تئیس ذکت کے حوالے سے بھی لکھی گئی ہیں جو ظاہرے کے کل کی شب بنتی ہیں اور یقینی طور پر انسان آئنما علیہ السلام کی جب ان مجالس میں شرکت کرتا ہے تو یہ اس سے بڑھ کر انسان اور کسی طریقے سے مودت قربہ کا اظہار نہیں کر سکتا اس لئے کہ انسان اس محفن میں شرک ہو رہا ہے جہاں ان کے امور کا آحیاء ہو رہا ہے ان کے مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے ان کی احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے اور جو شخص بھی آئنما علیہ السلام کے ذکر کا آحیاء کرے اس کا سواب بہت زیادہ روایات میں بیان کیا گیا برحال آٹویں امام کے حوالے سے کچھ موقع امام کی ولادت کے حوالے سے ملا تھا تو اس حوالے سے کچھ ماروزات آپ لوگ کے سامنے پیش کیے تھے اور آج شہادت کے عنوان سے جب ولادت کا مرحلہ تھا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عمومن امام رضا علیہ السلام کی ولی اہدی کے حوالے سے درود پردے محمد والمہ کی ولی اہدی کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ شہادت کے ایام میں زیادہ تر کیا جاتا ہے اس لیے کہ جو ولی اہدی تھی وہ بھی ایک طرح کا وہ ظلم تھا جو اس زمانے کے بادشاہ نے جانبوچ کر امام پر کیا تھا اور اس کی وجہ اس کی خود کی مسئلہتیں تھیں اس کی خود کی ضرورت تھی جس کی منیات پر اس نے امام کو مجبور کیا انشاءاللہ اس حوالے سے روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنگا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ولی اہد بنایا ولی اہد بنانے کے بعد باقاعدہ امام کے اوپر ہی اپنا احسان جتا رہا ہے روایت ہے راوی بیان کرتا ہے ارد المامون یومن لرزا بالامتنان علیہ بان واللہو الاحد امام کے اوپر منت گداری کر رہا ہے امام پر احسان جتا رہا ہے دیکھو میں نے آپ کو ولی اہد بنا دی اپنا آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور امام فقال لہو امام جواب دیتے ہیں اِنَّ مَنْ أَخَذَ بِرَسُولِ اللَّهِ لِخَلِيْتِنْ عَيُعْتَ بِهِ کیا جملہ کا ہے امام امام فرماتے ہیں رسول کی قرابت کے بہانے سے تُو نے لیا تھا بنی عباس سارا آپ کے سامنے رہے ہیں کہ نام یہ لیا گیا تھا کہ ہم رضا کے رسول کے قریبی ہیں اور ہم خلافت کے حق دار ہیں تو کہا کہ رسول خدا کی قرابت کے بہانے سے تُو نے خلافت کو لیا تھا اب اسی قرابت کی وجہ سے اگر تُو نے دے بھی دیا تو کیا فرق کیا اس لیے کہ حقیقہ تمہیں قرابت کے اعتبار سے اگر کوئی تھا تو وہ ہم تھے وہ روایت میں بیان کر چکا ہوں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جس میں امام نے اس بات کی طرح اشارہ کیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول آ جائیں اور تُس سے سوال کریں تیری بیٹی کے حوالے سے کیا تُو اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول کے نکاح میں دے دے گا خوش ہونے لگا یا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضلت ہوگی کہ میری بیٹی ہے اور اللہ کا رسول اس دواج کے لئے شادی کے لئے مانگ رہا ہے اور اس وقت اللہ کے رسول کے حوالے سے یہی بات امام نے دور آئی کیا ممکن ہے کہ اللہ کا رسول میری بیٹی کو طلب کرے ایک مرتبہ امام کی جانب دیکھنے لگا کہنے لگا کہ نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جو امام کی بیٹیاں ہیں وہ اللہ کے رسول ان کے جد ہوتے ہیں اور جد ہونے کے اعتبار سے اب سمجھنا آیا کہ تُو جو قرابت کی بات کر رہا تھا جو قرابت کی بات تیری ہے وہ قرابت اگر صحیح معنوں میں ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے نہ کہ تیرے ساتھ تو تُو نے اگر ولی آہد بنایا بھی ہے تو تورت و حکومت ہی اللہ کے رسول کی قرابت کی بنیاد پر حاصل کی دی امام نے بیان کیا ایک مرتبہ امام سے کہنے لگا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انتا قسیم الجنت والنار قسیم النار والجنت آپ جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں تو کیا یہ حدیث صحیح ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب آپ دیکھئے امام کیا فرماتے ہیں آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے اب سمجھا رہے ہیں اسے کہ ہاں امیر المومنین کی ذات وہ ہے جو تقسیم کرنے والی یہ لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف لیکن کیسے سمجھا رہے ہیں امام سمجھا رہے ہیں اس طریقے سے کہ ہاں کیا تو نے یہ والی حدیث نہیں سنی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ قفر ہے تاکہ ہاں یہ تو سنا ہوا ہے تو پس اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جو ایمان رکھے گا علی کی محبت رکھے گا وہ ایمان کے ساتھ ہوگا خود بخود جنت میں چلا جائے گا جو علی سے بغض رکھے گا وہ کیونکہ علی کا بغض رکھتا ہے اس لئے اس نے قفر کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا تو علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے کہنا لگا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ حدیث کیسے سمجھ میں آتی امام اپنے گھر کو واپس لوٹے خادم کہتا ہے کہ آج آپ نے معمون کے سامنے کس طریقے سے واضح کر دی آمیر المومن کے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہونے کے ادبار سے اب امام فرماتے ہیں یہ تو معمون کے سامنے کیا تھا یہ اس لئے کہ اس کی جتنی ذرفیت تھی اس کے ادبار سے اس کو اسی طرح کیسے سنایا تھا لیکن سن ہم نے اپنے اجداد سے سنایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وقت آئے گا جب آمیر المومن ان قیامت کے میدان میں ہوں گے اور کہیں گے اے جنت اسے لے لے یہ میرا ہے اے جہنم اسے لے لے یہ تیرا ہے یہ ہے تقسیم ہے جنت اور جہنم اس طریقے سے تقسیم کر رہی ہیں عمر المومن ایک درود پڑھ دیئے محمد وعالم روایت ہے مامون کس طریقے سے ولی عیدی کے لئے قبول کروا رہا ہے امام سے کس طریقے سے زور دے رہا ہے امام اب دیکھئے جو حکومت کا صحیح حق ہے وہ امام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ہی وہ حق چھین لیا گیا جو امام کا ہونا چاہیے اور حکومت کی جو محار تھی وہ غیر کے ہاتھ میں چلی گئے لیکن امیر المومنین سے لے کر ہمیں ہر امام کے دور میں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے حکومت کو کبھی ویلیو نہیں دی ان کی زندگی میں حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہاں لوگ اگر حکومت دیتے تو اس کا فائدہ لوگوں کو اس اعتبار سے ہوتا کہ ایسی حکومت ہوتی کہ جہاں عدل و انصاف قائم ہوتا لوگوں کے مسائل حل ہوتے جیسا لوگ چاہتے دیں اور یہ آخری زمانے کے حوالے سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے علماء کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ لوگ چیخیں گے پکاریں گے کاش کوئی صحیح آدمی آ جائیں یعنی صورتحال یہ ہوگی اب تم نے حکومت کو چھین آئے نا لوگ کہیں گے کہ کوئی تو ایسا آ جائے جس میں ہم یقین اور اتمنان کر سکیں ہر ایک کو آزماتے چلے جائیں گے آزماتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تھک جائیں گے کہیں گے کوئی نہیں ہے جو ہمارے مسائل پال کر سکتا ہو کوئی صحیح آدمی نہیں ہے کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے یہاں تک کہ پروردگار سے کہیں گے اے پروردگار جس کو حاکم بنایا جس کو حکومت ملی سب نے ہمارے ساتھ دھوکہ گیا اب تم ایسے کو بھیج کہ جس کا دھوکہ ممکن نہیں ہے یعنی وہ امام معصوم ہو جب انسان مایوس ہو جائے گے ہر انسان سے جس کو بناتے ہیں وہ غلط نکلتا ہے جس کو بناتے ہیں وہ دھوکہ دیتا ہے جس کو بناتے ہیں وہ نقصان پہنچاتا ہے جب انسان اس قدر مایوس ہو جائے گا یہاں تک کہ پکار کر کہے گا تیرے معصوم بندے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جسے وہ جو حکومت کر لیں اس کو بھیج دے تب زمانے کا امام دنیا میں آئے گا تو حق حقیقت میں امام کا ہے لیکن احمد علیہ السلام کا طریقہ کیا نظر آیا اے دنیا ہم نے تجھے طلاق دے دی جا دور ہو جا کبھی دنیا کے پیچھے جاتے ہوئے نظر نہیں آئے مامون امام رضا علیہ السلام کو ولی عید بنانا چاہتا ہے اب اس کے لئے کر کیا رہا ہے امام کو بلایا گیا مدینہ سے جب خوراستان بلایا گیا امام کو تو کہنے لگا کہ اب یہ دیکھیں بڑا اچھا استدلال ہے جو امام نے پیش کیا ہے کہنے لگا کہ اے فرزند رسول آپ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو معذول کر دیتا ہوں خلافت سے اور آپ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں کہ خلافت کے لئے اگر کوئی حق دار ہے تو وہ آپ کی ذات ہے قوم سمجھ رہا ہے جو بادشاہ بن کر بیٹھا ہے جو خلیفہ بن کر بیٹھا ہے وہ کس سے کہہ رہا ہے آٹھویں امام سے کہ میں اپنے آپ کو معذول کر دیتا ہوں اور معذول کرنے کے بعد آپ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں اچھا یہ اس حوالے سے بھی روایات ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کے دل میں یہ بات کیسے آئی ہے اس کے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ امام رضا علیہ السلام کو میں آگے لاؤں یا ولی عید بناوں یا اپنی جگہ ان کو خلیفہ بناوں اب دو ٹیم باتیں ہیں ایک روایت ایسی ہے جو روایت کا باقاعدہ ایک مجموعہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب امین اور معمون کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اب آپ کے ذہنوں میں ہوگا حارون کی دو اولادیں جنہوں نے حکومت کی ایک ہے امین ایک ہے معمون یہ دونوں بھائی ہیں امین اور معمون ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ امین کی ماں اور معمون کی ماں الگ الگ تھی باپ ایک تھا ماں الگ الگ تھی امین اپنے خاندان کی وجہ سے کیونکہ اس کی ماں بھی اباسی خاندان سے تھی اس لیے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا اور حکومت کے اعتبار سے بھی جو اصل مرکز تھا اسلام کا وہ اس کے ہاتھ میں تھا اور معمون جو تھا وہ اس کے مقابلے میں کمزور تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں معمون جو تھا وہ امین پر غالب آ گیا کیسے غالب آیا بعض روایات میں لکھا ہے کہ معمون جانتا تھا کہ حقیقت میں یہ خلافت کا حق کس کے پاس ہے یعنی وہ امام کی امامت کا جاننے والا تھا یعنی جانتا ہے کہ اصل حقدار اور اصل امام کون ہے جب اس نے یہ سوچا کہ امین کے خلاف میں کیسے کام کروں اس لیے کہ امین زیادہ مضبوط ہے اور میں خود اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ امین کا مقابلہ کر سکتا تو اس نے باقاعدہ نظر اور منت مانی دی یہ روایات میں بعض روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس نے باقاعدہ نظر اور منت مانی دی کہ اگر میں امین پر غالب ہو گیا تو امام رضا علیہ السلام کو لے کر آنگا یعنی آپ دیکھئے خلافتیں جن کی نام پر نظر کر کے مل رہی ہوں نظر مانی جانتا تھا کہ جو پروردگار کے قریبی شخصیت ہے تو وہ یہ شخصیت ہے اب نظر کو مان لی نظر ماننے کے بعد بعض نے لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ جو امام کو ولی عید بنانے کے لئے اس نے بلایا وہ یہ تھی کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک جانب میں اپنے بھائی کو تو ہرا چکا ہوں قتل کر چکا ہوں اور میں اب خلافت پر غالب آ چکا ہوں لیکن لوگوں کے دل اگر کسی کی طرف ہے تو وہ یہ ذات ہیں آٹھویں امام کی ذات ہیں لوگ ان کی جانے متوجہ ہیں اور اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ یہ جو خلافت میں بھائی سے چھین چکا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خلافت کسی اور کے پاس چلے جائے اس لئے وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آٹھویں امام کی کیا جواب ہوتا ہے یعنی باقائدہ امام کو آفر کر رہا ہے کہ میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی خلافت کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ امام کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے خلیفہ بنا دیں جب جیسے ہی امام یہ کہیں گے کہ خلیفہ بنا دیں تو یہ کہے گا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ خلافت کی خواہش رکھتے ہو اور اس بنیاد پر امام کے خلاف یہ کام کرے یعنی امام کے خلاف ہو جائے کیسے امام کے خلاف ہو جائے کہے کہ ان کے دل میں خلافت کی وجہ ہے یہ میرے مقابل آنا چاہتے ہیں اس لئے میں ان کے خلاف ہو گیا تو یہ سننا چاہتا تھا کہ امام سے کہے ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو خلافت سے ختم کرتا ہوں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں اگر امام کہتے کہ ہاں تو یہ فوراں کہتا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ کے دل میں خلافت کی خواہش ہے اب روایت میں کہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خلافت سے معذول کر دوں وَجْعَلْحَا لَقَ آپ کو خلیفہ بنا دوں وَعُبَا يَوْقَا اور میں آپ کی بیعت کر دوں اب امام کا جواب کیا ہے آٹویں امام فرماتے ہیں اِنْ قَانَتْحَادِهِ الْخِلَافَةَ لَقَ اب یہ استدلال وہ استدلال ہے جو آپ اس کو سمجھئے اور اس کا ذرا سا غور کریے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام کیا کہہ رہے امام کہہ رہے ایک بات بتا اگر یہ جو خلافت ہے جس کو تُو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو معذول کر دوں اور آپ کو خلیفہ بنا دوں اگر اس خلافت کا حق تیرے پاس ہے تُو حق دار ہے اس خلافت کا تو فرمایا وَجْعَلَهُ اللَّهُ لَقَ اور اللہ تعالیٰ نے تجھے خلیفہ بنایا ہے تُو اس کا حق دار تھا فَلَا يَجُدُ عَيْيَقْلَعَ لِبَا فَاصَلْ عَلْبِسَقَهُ اللَّهُ تو تیرے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ تُو وہ لباس جو پروردگار نے تجھے پہنائے ہیں وہ اتار کر کسی اور کو پہنا دیں اگر تُو واقعی خلیفہ ہے اور حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے خلیفہ بنایا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے خلیفہ بنایا ہے تو تُو اس کو چھوڑ دے اور کسی اور کو بنا دیں اگر تُو واقعی حق پر ہے تو تجھے ہی بیٹھنا تھی یہ خلافت کے اس پر اور اگر امام فرماتے ہیں وَإِنْكَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَ لَقَا اگر یہ خلافت تیرے لئے نہیں ہے فَلَا يَجُدُ لَقَا أَنْتَ جَعَلْ لِي تو پھر تیرے لئے یہ کیسے جائز ہے کہ جو تیرے پاس نہیں ہے تُو اس کا حق دار نہیں ہے وہ کسی اور کو تُو اس کا حق دار بنا دیں یعنی آپ دیکھیں ایک بہت واضح انداز میں تیرے دونوں کام غلط ہیں پہلا کام یہ کہ تُو یہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں میں اپنے آپ کو معذول کرتا ہوں تو اگر تُو واقعی خلیفہ ہے اور حق دار تھا تو تُو اپنے آپ کو معذول کیسے کر رہا ہے اور اگر تُو معذول کر رہا ہے اور کسی دوسرے کو بنا رہا ہے یا تو تیہ کر کے بھئی کون حق دار ہے اصل خلافت کس کی ہونی چاہیئے تھی تیری ہونی چاہیئے تھی یا اس کی جس کو تُو خلیفہ منا رہا ہے اور اگر تُو بنا بھی رہا ہے تو کس حق کے ساتھ بنا رہا ہے اس لیے کہ اگر یہ خلافت تیرہ حق نہیں ہے تو تُو کیسے وہ چیز کو جو تیرہ حق نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے بہت واضح انداز میں امام نے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو نہ تو یہ کہ یہ خلافت تیرہ حق ہے نہ یہ کہ تُو دینے والا ہوتا ہے دینے والا کون ہے جس خلافت کا حق وہ پروردگار ہیں یعنی یہاں پر جا کر بھی امام نے وہ استدلال کیا کہ اگر خلافت ملے گی تو وہ پروردگار کی جانب سے ہوگی لوگوں کی جانب سے نہیں ہوگی ایک درود پر دیجئے محمد وعالی محمد خلافت اگر ملے گی تو وہ پروردگار کی جانب سے ہوگی اور اس میں تیرہ کوئی حق نہیں ملتا کہ تُو کسی کو خلیفہ منا یا خود خلیفہ بن کر بیٹھ جا وہ پروردگار کا حق ہے کہ وہ پروردگار کس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے کس کو اپنا امام بناتا ہے اپنی جانب سے پروردگار ہے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب منع کر دیا کہ تیرے لئے ممکن نہیں ہے کہ تُو یہ کام کر اس لئے کہ تیرے پر سوال اٹھے گا لوگ کہیں گے کہ تُو خلافت کا حق رکھتا تھا تو کیسے دے دیا اور اگر تُو خلافت کا حق نہیں رکھتا تھا تو تُو دینے والا کون ہوتا ہے تو تیرے پر تو اعتراض ہو جائے گا جب اس نے دیکھا ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اچھا لَا بَدَلَكَ مِن تَقُولُ هَذَا الْعَمْرِ فَقَالَ لَسْتُ عَفْعَلُ دَالِكِ مامون کہتا ہے کہ پھر ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیتا ہوں ولی اہد بناتا ہوں ابھی میں خلیفہ ہوں میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے آپ کو میں ولی اہد بناتا ہوں اپنے بعد اپنا نائب بناتا ہوں امام کہتے ہیں کہ میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا امام کہتے ہیں لَسْتُ عَفْعَلُ دَالِكِ میں اس بات کو کبھی قبول نہیں کروں گا تَعِنْ عَبَدًا کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کروں گا فَمَا ذَالَ اور میں اس بات کا انکار کرتے رہوں گا یہاں تک کہ تم آئیوس ہو جائے اس بات سے یہ امام کو خلافت کا کہا امام نے خلافت سے منع کر دیا جب ولی عہدی کا کہا تو کہا کہ امام فرماتے امام نے واضح انداز میں کہہ دیا خلافت تو میں قبول نہیں کروں گا ولی عہدی کے بارے میں کیا فرمایا کہا جہاں تک ولی عہدی کا تعلق ہے یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بعد خلیفہ بن جانا تو سن میں نے اپنے عہبات سے اور انہوں نے اپنے عہبات سے یہاں تک کہ امیر المومنین امیر المومنین نے اللہ کے رسول سے سنایا کیا سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ بات میرے عبا کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے اس حالت میں جاؤں گا کہ میں تیرے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس دنیا سے تیرے سے پہلے چل جاؤں گا یعنی تُو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بعد آپ میرے ولی عہد بن جاؤ یعنی میرے بعد آپ کی خلافت شروع ہو جائے تو جان لے کہ تیرا ولی عہد برانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے فائدہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہوا ہے کہ میں تیرے جانے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن کس طرح سے جاؤں گا امام فرما رہے ہیں باقی عہدہ اللہ کے رسول نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ میں تُس سے پہلے قتل کر دیا جاؤں گا مقتولا جاؤں گا اور مقتولا بسم یعنی زہر مجھے دیا جائے گا مظلوما اس دنیا سے جاؤں گا اس عالم میں کہ مجھ پر ظلم کیا گیا ہوگا مظلوم ہوگا اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں تَبْقِ عَلَيَّ الْمَلَائِكَةَ مَلَائِكَةَ السَّمَاء وَمَلَائِكَةَ الْعَرْضِ اور عالم میں جاؤں گا اس دنیا سے کہ آسمان کے ملائکہ مجھ پر آنسو باہرے ہوں گے زمین کے رہنے والے ملائکہ وہ مجھ پر آنسو باہرے ہوں اور پھر فرمایا وَعَدْفَنُوا فِي عَرْضٍ اور مجھے دفن کیا جائے گا میں دفن ہوں گا ایک ایسی عرض میں ایک ایسی زمین میں فِي عَرْضِ غُرْبَتٍ یعنی اپنے گھر سے دور غریبی میں مسافرت میں دفن کیا جاؤں گا اور کہاں پر دفن کیا جاؤں گا امام پہلے سے بیان کریں الاجم بے حارون حارون کے برابر میں مجھے دفن کیا جائے گا تو آپ دیکھئے پھر اس کے بعد فرمایا فَبَقِي الْمَعْمُونِ سُبْمَقَالَ لَهُ يَبْنَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَنِ الَّذِي يَقْتُلُكَ جب امام سے یہ سنا تو ایک مرتبہ آرسوب آنے لگا گریہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو کون قتل کر دے گا میں آپ کے ساتھ ہوں میں بادشاہ ہوں آپ کو اپنا ولی اہد بنا رہا ہوں کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے او یقدر علالعصاتِ الٰئِ یا کس کی مجال ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے کام جبکہ میں موجود ہوں وعنہ ہی میں زندہ موجود ہوں کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کرے آپ کو نقصان پہنچائے یہ کس کی مجال ہو سکتی ہے اب یہاں تو جواب تو یہی بندہ ہے کہ کسی اور کی تو مجال نہیں ہوں گی تو کام خود یہ کرے گا لیکن امام کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں اَمَّا اِنِّي لَوَشَاً أَكُولُوا مَنِ الَّذِي اَقْتُلُنِي اگر تُو واقعی چاہتا ہے تو میں جانتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ کون ہے جو مجھے قتل کرے گا لکل تو اگر تُو پھر بھی چاہتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں اگر تُو چاہتا ہے کہ تُو یہ جان لے کہ کون مجھے قتل کرے گا تو میں کہہ دیتا ہوں تو اب معمون سوال نہیں کرتا ہے رکھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ انما تریدو بقولک حاذ التخفیف انن نفسک ودفع حاذ الامران کا یہ آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے پہلے چلے جاؤں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا اور یہ سب ہوگا مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ ولی عہدی سے بھاگنا چاہ رہے ہیں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں حالکہ امام نے کیا کہا تھا اس سے امام نے یہ کہا تھا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کون مجھے قتل کرے گا میں اس کا جواب دے دوں تو یہ نہیں کہا کہ اچھا کون قتل کرے گا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ولی عہدی سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میں یہ کام آپ کو کرنے نہیں دوں گا اور آپ اس کام کے ذریعے یہ چاہتے ہیں اب یہ جملہ بھی بہت اہم ہے آپ کیوں منا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ بات پھیل جائے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انکا ذاہدن فی الدنیا کہ آپ دنیا کے حوالے سے بہت ذاہد ہیں آپ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہیں آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں یہ بات تب ہی تو ولی عیدی قبول نہیں کر رہے یعنی آپ لوگوں میں یہ شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ رضا بہت زاہد تھے یہ اس کا کہنا ہے امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جب سے میرے پروردگار نے مجھے خلقیاں کبھی جھوٹ نہیں بولا یاد رکھ وما زہدتو فی الدنیا للدنیا میرا زہد دنیا سے دنیا کی خاطر نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ میں دنیا دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بہت زاہد ہوں دنیا کے خاطر میرا زہد نہیں ہے میرے پروردگار کے لیے گویا کہ میرا زہد ہے یعنی مجھے اس دنیا کی اس کی کوئی اہمیت میرے نزدیک نہیں ہے اور یہ جو تُو یہ کام کر رہا ہے کہ مجھے جو ولی اہد بنا رہا ہے اور تُو یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زاہد دکھانا چاہتے ہیں میں تو حقیقت جانتا ہوں کہ تُو کیوں مجھے ولی اہد بنانا چاہتا ہے اب معمون کہتا ہے کہ جب معمون نے یہ سنا میں کیا چاہتا ہوں اب یہ آپس میں کمنٹ چلنے ہیں امام کے اور معمون کے معمون کہتا ہے کہ اچھا آپ بتا دے میں کیا چاہتا ہوں میں کیوں آپ کو ولی اہد بنا رہا ہوں اب دیکھیں امام بیان فرما رہے ہیں کہ امام کو ولی اہد کیوں بنایا ہے چاہ رہا ہے کیوں بنانا چاہتا تھا یہ اس کی وجہ کیا تھی اس کے دل میں کیا تھا امام فرماتے ہیں لیکن میں بتا تو دوں گا لیکن پہلے تو اس بات کو قبول کر کہ اگر میں سچ کہوں گا تو میں امان نہ ہوں یہ نہ ہو کہ تو مجھ پر بگڑ جائے اور مجھے کہنے لگے میں تجھے بتا دوں گا کہ تیرا مقصد کیا ہے اب یہ الہدگی میں بات ہو رہی ہے میں بتا دوں گا کہ تو مجھے کیوں علی عید بنانا چاہتا ہے میں سب جانتا ہوں لیکن میں یہ بات بیان تو کر دوں گا لیکن پہلے اس بیان کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ تو مجھے پھر کچھ کہے گا نہیں کہا کہ اچھا آپ کہیں کہا کہ تو یہ چاہتا ہے تورید و ذالک تو مجھے جو علی عید بنانا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے اَنْ يَكُولَ النَّاسِ اِنَّ عَلِي عَلِي عَبْنَ مُوسَى لَمْ يَذْحَدْ فِي الدُّنْي تو علی عید اس لئے بنانا چاہتا ہے کہ تو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ علی ابن موسیٰ الرضا کو وہ دنیا سے زہد نہیں رکھتے تھے وہ تو دنیا چاہتے تھے جیسے ہی میں نے ولی عیدی کے آفر کی فوراں قبول کر لیا اس لئے کہ وہ تو دنیا کے پیچھے چل رہے تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے جیسے ہم خلیفہ بن کے بیٹھیں وہ بھی خلافت چاہتے تو تو لوگوں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے ولی عیدی دیں امام نے قبول کر لی یہ بھی دنیا کے طلبگار بیٹھیں یہ بھی انتدار میں بیٹھیں کہ ہماری باری کب آتی ہے یہ امام فرما رہے ہیں تو اس لئے چاہتا ہے یہ چاہتا ہے تو لوگوں کے سامنے یہ مشہور کرنا چاہتا ہے وَضَّهُدَتِ الدُّنْيَا فِيهِمْ اصل میں تو دنیا نے تم سے مو موڑا ہوا تھا جیسے ہی دنیا ملی آپ نے ولی عیدی کو قبول کر لیا تو یہ مشہور کرنا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے اور پھر امام فرماتے ہیں اَلَا تَرَوْنَ قَيْفَ قَبِلَ وِلَا يَتَ الْعَهَدْ تَمَعًا فِي الْخِلَافَةِ اے لوگوں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے یہ ولی عیدی کی تمہہ رکھتا تھا خواہش رکھتا تھا اور میں نے جیسے ہی ولی عیدی کا کہا اس نے قبول کر لیا یعنی تیرا مقصد مجھے ولی عید بنانے کا یہ ہے کہ لوگوں میں تو یہ بیان کرے کہ یہ بھی دنیا چانے والے لوگ ہیں ان کو میں نے آگے آنے کا موقع دیا ولی عید بننے کا موقع دیا یہ ولی عید بن کر بیٹھ گئے اب جیسے ہی امام نے جملے کا اَفَغَضِ بَلْمَامُمُ بسانا شروع ہو گیا یہ کیسے دل کی بات جانتے ہیں مجھے وہ روایت یاد آ جاتی ہے امام جب راستے میں تھے نیشاپور کی طرف آئے تھے ایک شخص کو اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوتا تھا عدوہ کر لیا گیا تھا ایک شخص کو جو مشہور تھا مال کے اعتبار سے اس کا مال دولت تھی کسی کافلے پر حملہ کیا کچھ ڈاکووں نے اور دیکھا کہ اس میں تو یہ امیر آدمی بھی اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ بینک وغیرہ تو اس طرح سے نہیں ہوتا تھا لوگ اپنی جائدات کو کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھتے تھے اپنے مال دولت کو کبھی زمین میں گار دیا کبھی کہیں رکھ دیا کیا رکھ دیا تو اسے طرح طرح کہ عذیت دے رہے تھے کہ کسی طریقے سے تو جو پکڑ کر لے گئے تھے اس شخص کو اسے عذیت دے رہے تھے کہ کسی طریقے سے تو اپنی قیمت ایسی دے کہ جس کی منیات پر تجھے چھوڑ دیا جائے جیسے ہمارے یہاں پر اگر کسی کو بعض اوقات ہوتا ہے یہاں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ زیادہ قیمت ملنی ہے کیا کریں اس کو عذیت دو تاکہ یہ بکارے چکھے چلائے اپنے رشتہ داروں وہ بولے بھائی مجھے رقم بیجو ان کو تو اٹھا کر اس کو لے گئے اور اس پر ضرم یہ کیا کہ برف پر اس کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کے موں میں برف بھر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ بڑی مشکل سے اس کی جان خلاصی ہوئی اور وہاں سے نکلا لیکن اس کا نتیجہ یہ وہا ہے کہ اس کی زبان بند ہو گئی بول نہیں سکتا تھا حال ایسا ہو گیا اپنے آپ کو بچا کر وہ نکل آیا اور خوراسان میں ایک جگہ پر رہنے لگا اور رات میں سویا تو خواب میں آٹھویں امام کو دیکھا آٹھویں امام موجود ہیں امام کی خدمت میں جاتا ہے امام سے کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کا کوئی حل امام اسے دواء تجویز کرتے اور امام نے دواء تجویز کرتے خواب میں یہ دیکھا خواب میں دیکھا کہ میں امام کے پاس جاتا ہوں امام سے جا کر اس مسئلے کا حل پوچھتا ہوں امام مجھے اس مسئلے کا حل بتاتے مجھے دواء تجویز کرتے امام کے بارے میں سنا کہ امام نیشاپور پہنچ گیا یہ بھاگا بھاگا نیشاپور گیا خواب میں دیکھا تھا خود پہنچ گیا نیشاپور اور نشاپور پہنچنے کے بعد معلوم کیا تو پتہ چلا کہ امام تھوڑا سا نشاپور سے آگے نکل چکے یہ امام کی بارگاہ میں پہنچا داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام سے کہا کہ مولا یہ میرا مسئلہ اس کی کوئی دعوہ بتا دیں امام فرماتے ہیں تجھے خواب میں آ کر سب بتایا تو تھا وہی تو دعوہ ہے اسے استعمال کر کہتا ہے کہ میں نے اس دعوہ کا استعمال کیا اور میں ٹھیک ہو گیا یعنی وہ امام کے جو لوگوں کے دلوں کو چھوڑیے دلوں سے تو واقف ہی ہے ان کے خواب میں آ کر ان کو بتا سکتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا اور اس طریقے سے دیکھا آپ قیفیت تو دوتی ہیں اس امام کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ولیت بنانا چاہتا ہوں کیا امام تیرے راج سے واقف نہیں ہے تیرے دل کا حال نہیں جانتے ہیں امام جانتے ہیں ہاں لیکن کیا ہے جب موقع ہوگا تو امام بیان فرمائیں گے جب تک موقع نہیں ہوگا امام خاموش رہیں گے یعنی امام رضائے پروردگار کا انتظار کیا کرتے ہیں جب تک رضائے پروردگار نہیں ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کا حال نہیں بتاتے ہیں ورنہ سب کے دلوں کے حال سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں ایک درود پردگار دیئے محمد امام نے کہا کہ مجھے قبول نہیں ہے ولی اہدی اس لئے میں جانتا ہوں کہ تو مجھے کیوں ولی اہد بنا رہا ہے معموم کہتا ہے کہ غصہ آ گیا کہنے لگا کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے غضبناک کرتے ہیں اور میں آپ کو اس معاملے میں بلکل نہیں چھوڑوں گا اگر آپ نے ولی اہدی کو قبول نہیں کیا تو میں آپ پر جبر کروں گا اور اگر آپ پھر بھی نہ مانیں وَإِلَّا ضَرَبَتْ اُنُوْكَ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا اگر آپ نے قبول نہیں کیا ولی اہدی کو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں آپ نے ولی اہدی قبول کرنی ہی کرنی ہے ورنہ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا امام فرماتے ہیں قَدْ نَحَانِ اللَّهَ أَنْ عَلْقَ بِيَدِي الَتَّحْلُقَ پروردگار نے انسان کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے پسند نہیں جائے گے انسان ہلاک ہو جائے ایک بات خالی اشارتاں کہہ رہا ہوں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان مظلوم ہو اور کہے کہ اس مظلومت میں مارا جاؤں مسئلہ نہیں ہے نہیں کبھی کبھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوتا ہے چاہے مظلوم ہے آپ کو میں تو مظلوم ہوں تو مظلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ مظلوم ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال دے یعنی کہے کہ ٹھیک ہے میں تو اس دنیا سے جا بھی راؤں تو مظلوم جا رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو بچانا ہے موارد ہیں مظلومیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے نہیں ایسا نہیں ہے تو اب امام نے کہا کہ پروردگار نے بنا کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالوں فَإِنْكَانَ الْعَمْرُ عَلَى حَاذَا اگر عمر اسی طرح سے ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا تو پھر میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں یعنی صرف اس لیے کہ اپنی جان بچانا چاہتا ہوں لیکن یاد رکھ شرائط رکھی ہیں موارد ہیں فرمایا وَعَنَا أَقْبَلُ ذَلِكَ عَلَى میں اس بات کو قبول کروں گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں یہ شرائط ہیں پہلی شکل اِنِّي لَا أُولِي أَحَدًا وَلَا أَضَلْ أَحَدًا نہ میں کسی کو منصب سے ہٹا ہوں گا یعنی میرا عمور سلطنت کے حوالے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مثلا کسی کو اپنی جانب سے کسی کو مہین کیا نہ کسی کو اس کی منصب سے ہٹایا میرا عمور سلطنت کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں دوسرا وَلَا أَنْ قَدْئِ رَسْمًا وَلَا سُنَّتًا نہ میں کسی سنت یا رسم کو ختم کروں گا نہ جاری کروں گا یعنی حکومتی اعتبار سے ایک طرح سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہاں پھر وہ کہے گا کہ پھر آپ کیا کریں گے امام نے کہا وَاَكُونُ فِي الْعَمْرِ مِنْ بَعِيدْ مُشِیرَتْ میں صرف دور سے تجھے صرف مشورہ دوں گا کہ کیا کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم تجھے مشورہ دے دوں گا بس اس سے زیادہ میں کچھ بھی امور سلطنت میں آگے نہیں آگا فَرَضِيَ مِنْهُ بِذَالِكُ وَجَعَلَهُ وَلِيَ عَهْدِهِ قَرَاتًا مِنْ مامون نے اس بات کو قبول کیا امام کو ولی عہد بنانے پر اجبار کیا اور مجبوراً امام نے ان شرائط کے تحت ولی عہدی کو قبول کیا اب ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالمان یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ولی عہدی ولی عہدی سے پہلے خلافت کا حق بھی دے رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے علماء میں نے بیان کیا اس بات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کا مقصد سے یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا دیکھوں میں نے اپنے آپ کو ہٹھا کے خلیفہ بنانا چاہیئے خلیفہ بننے کے لئے تیار ہو ولی عہدی کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے تو وہ ہر عہدبار سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ساتھ امام کو ملائیں اب اس کی اور وجوہات علماء نے لکھی تاریخی عہدبار سے ان مسائل کا تذکرہ کیا کہ اسے کچھ جانب سے خطرات تھے ان خطرات کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا ایک جانب اسے خطرہ تھا خود اس کے بھائی کے حامیوں کی طرف سے اپنے بھائی کو مار چکا ہے خلافت پہ آ چکا ہے در ہے کہ اس کے جو بھائی کے حامی ہیں جو اس کے قریب میں ہی ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے جو قریب میں ہوں گے اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ان شہروں کو چھوڑ کر خراسان کی جانب روک کیا تھا یعنی اپنا سینٹر ایرانی کو بنایا تھا یا خراسان کو بنایا تھا مقصد یہ تھا کہ میں ان افراد سے دور ہو جاؤں جو وہاں پر امین کے حامی تھے اپنے رشتہ داروں سے ایک طرح سے دور تھا دوسری جانبی سے خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سادات اس کے خلاف پڑے ہو جائیں تو اس نے اپنے خطرات کو کم کرنے کے لیے ایک کام کیا کہ آٹھویں امام کو اپنے بعد ولی عید بنانے کا فیصلہ کیا وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی نگاہوں میں یہ ہو جائے اب وہ افراد کہ جو خود اس کے خاندان کے ہیں ان کے دل میں ایک در بیٹھ جائے کہ اگر یہ گیا تو اس کے بعد تو کون آ جائے گا یعنی ابباسیوں سے خلافت چلی جائے گی اب معمون کو مارے تو کیسے مارے اگر معمون کو مارتے ہیں تو ولی عید کون ہے آٹھوائی امام اس کا مطلب ہے کہ خلافت ابباسی خاندان سے چلی گئی تو اب اپنے لوگ معمون کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے ڈریں گے کیسے کریں معمون کو قطر کیسے نقصان پہنچائے ہیں اس لئے کہ نقصان پہنچانے کا نتیجہ یہ ہے جانٹوائی امام آ جائے گا ابباسی خلافات سے خلافت چلی گئے دوسری جانب سادات جو ہے جو خلاف ہو رہے ہیں اگر امام رضا کو سامنے لے آئے گا تو سادات کیسے اب اس سر اٹھائیں گے تو اس نے ان دونوں راستوں کو ختم کیا ایک طرح سے اپنے لئے جو خلافت کا جو خطرہ تھا کہ خلافت کے حوالے سے کوئی نقصان اس نے پہنچا سکتا ہے ان دونوں بڑے بڑے نقصانوں کو اس نے ختم کیا کس ذریعے سے اس ذریعے سے کہ امام کو لوگوں کی نگاہوں میں یہ بتایا کہ دیکھو میں امام کو اپنے بعد ولی عید بنا رہا ہوں فائدہ کس کو حاصل ہوا معمون کو اس کا یہ مقصد تھا اور امام اس کے اس مقصد کو سمجھ نہیں ولی عیدی کو قبول نہیں کر رہے خلافت کو قبول نہیں کر رہے لیکن اب وہی والی بات ہے کہ جب قتل کی دمکی دی گئی تو امام مجبور ہوئے لیکن اب امام کو ولی عید بنا کے لا تو لیا لیکن دیکھ رہا ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ رہا ہوں ولی عید بیٹھ رہا ہے تو لوگوں کی نگاہیں تو میری طرف کی بجائے ولی عید کی طرف جا رہی ہے وہ جو امام کی جازبیت ہے امامت کی جازبیت ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ اب آٹھویں امام کی جانب زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں اس کی خود کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے آٹھویں امام کی اہمیت بڑھتے جلے جا رہی ہے بس نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام کو زہر پیا جائے اب تاریخ میں لکھائے آٹھویں امام میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں جب مکہ سے نکلا تھا اس کی بھی روایت موجود ہے یعنی اس سے پہلے خوراستان آئے جب مکہ گیا میرا مولا آٹھویں امام اپنے ساتھ نوے امام کو لے کر گیا اور آپ اسی سے سن سمجھ سکتے ہیں کہ نوے امام کا سن کتنا تھا کہ روایت بیان یہ کرتی ہے کہ جب امام تواف کے لیے مکہ میں پہنچے موفق کہتا ہے فَسَارَ عَبُوْ جَعْفَرَ عَلَىٰ أُنُوْكَ مُوفَقَ راوی کہتا ہے کہ نوے امام اتنے چھوٹے تھے کہ موفق جو امام کا غلام تھا اس نے نوے امام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا اور تواف کرا رہے تھے موفق تواف کرا رہا تھا اس عالم میں کہ نوے امام اتنا سرسن ہے کہ کندھوں پر غلام کے سوار ہیں تواف کرتے کرتے وہ لمحہ آیا جب ایک مرتبہ غلام حجرِ اسود کے پاس پہنچا تواف ختم کیا حجرِ اسود کے پاس پہنچا موفق کہتا ہے فَصَارَ عَبُو جَعْفَرِ الْحَجَرِ فَجَلَصَ فِيهِ فَعْتَالَ نوے امام نے حجرِ اسود کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور وہاں سے اٹھیں گے موفق کہتا ہے میں نے نوے امام سے کہا کم یا حبیبی اب آپ کھڑے ہو جائی آپ نے حجرِ اسود کے پاس بیٹھے آپ کھڑے ہو جائیں بہت دیر ہو گئی امام فرماتے ہیں نوے امام فرماتے کیسے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بابا جس طریقے سے تواف کر رہا ہے اب یہ تواف وہ تواف ہے جو ودا کا تواف ہے واپس میرا بابا نہیں آئے گا کیسے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گلام کہتا ہے کہ میں فوراں اللہ آٹھوے امام کے پاس گیا آٹھوے امام سے کہا آٹھوے امام آئے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگایا یہی کیفیت مکہ میں یہی کیفیت مدینہ میں یعنی جب مدینہ سے آٹھوے امام نکل رہے ہیں اس میں تو روایت یہ ہے کہ آٹھوے امام نے خود یہ چاہا کہ لوگ ان پر گلیا کریں ایک روایت تو وہ ہے کہ جس میں یہ ملتا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ نوہ امام ریت پر بیٹھ گیا اور ریت اپنے سر پر ڈالنا شروع کی اور جب پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کام میں اپنے بابا کو دیکھ رہا ہوں اب بابا واپس نہیں آئی ہے اور وہ روایت جس میں امام خود یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں میرے گھر والو میرے پر گریہ کر لو دوایت میں فَدَخَلَ الْمَسْجِدْ يُوَدَّ رَسُولَ اللَّهِ آٹھوے امام اللہ کے رسول کو ودا کرنے کے لئے مسجد میں آئے فَوَدَعَهُ مِرَارًا ذَالِك آٹھوے امام بار بار اللہ کے رسول کے روزی کی ودا کر رہا ہے نکلتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے نکلتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے اور کس عالم میں جملے ہیں بار بار قبر کی جانب جاتا ہے ودا کرتا ہے پلٹتا ہے دوبارہ قبر کی جانب جاتا ہے اس عالم میں جیسے ہی قبر کے پاس پہنچتا ہے یہ مرتبہ بقائے شدید کرتا ہے آواز کے ساتھ گریہ کرتا ہے کیسے اللہ کے رسول کی قبر کو چھوڑ کر چلے جائے آٹھوائی مام اور اس کے بعد پھر گھر پر آتا ہے فَگر گھر پر آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے زر نہیں اے میرے گھر والوں میری زیارت کر لو مُسِمِل لُو فَإِنِّي أَخْرَجُوا مِن جَوَارِ جَدِّي میں اپنے جد کے جوار سے نکالا جا رہا ہوں فَأَمُوتُوا فِي غُرْبَتِن غربت میں تمہارا امام اس دنیا سے چلا جائے گا وَأَدْفَنُوا فِي جَنْبِ عَحْرُون اور مجھے حارون کے برابر میں جا کر دفن کر دیا جائے کہ زرہ سوچئے جو باپ کا قاتل ہے امام گریہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ جملہ ہے امام کا جمعت عیالی ایک مرتبہ اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا فَأَمَرْتُهُمْ اَنْ يَبْقَعَرَيَّ حَتَّى أَسْمَا امام کہتے ہیں اے میرے گھر والوں جمع ہو جاؤ اور جمع ہونے کے بعد اپنے امام پر گریہ کرو اس طریقے سے گریہ کرو کہ تمہاری صدائے بلند ہو جائے اور تمہاری صداؤں کو تمہارا امام سن لے بس وہ لمحا آیا میرا مولا گربت کے عالم میں زہر دیا گیا راوی کہتا ہے بولام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچہ ہے ایک جوان ہے ایک نوجوان ہے جو آیا ہے اور امام کی صورت کا لگتا ہے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تُو گھر میں کیسے داخل ہو گیا جبکہ دروادہ بند تھا ایک جوان کو دیکھا بولام کہہ رہا ہے آخری لمحہ ہے میرا مولا بستر پر دراز ہے زہر دیا جا چکا ہے دروازہ بند ہے مغلق ہے کفل لگایا ہوا ہے دروازے بند کیے ہوئے ایسے میں دروازے بند ہونے کے باوجود ایک جوان کو دیکھا جو ہی امام کی شبیہ تھا امام کے قریب آیا اور امام کے قریب آ کر بیٹھ گیا ابا سلط کہتے ہیں میں نے سوال کیا من انتا آپ کون ہیں فَقَالَ لِعَنَا حُجَّتَ اللَّهِ عَلَيْكَ کہا تُو نہیں جانتا میں تجھ پر حجت ہوں اے ابا سلط انا محمد ابن علی میں محمد ابن علی ہوں جو مدینہ سے یہاں آ گیا ہوں وہ پروردگار جو مجھے مدینہ سے یہاں لایا ہے اسی نے میرے لئے ان دروازوں کو کھول دیا ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میرے نوے امام سے اے مولا آپ کا بابا آپ سے دور تھا غربت میں تھا لیکن پروردگار نے آپ کو مدینہ سے ارے اپنے بابا کے پاس بھیج دیا آپ نے اپنے بابا کو سینے سے لگایا ارے آپ نے اپنا تعرف کرایا کہ میں علی ابن موسر رضا کا میٹا محمد ہوں لیکن ذرا چوتے امام کے بارے میں دیکھئے باپ کا جلازہ سابنے ریتی پر پڑا ہوا ہے آگے بڑھ کر اپنے بابا سے مل نہیں سکتے اس عالم میں کہ اگر بابا سے ملتے ہیں تازی آنے لگائے جاتے ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیا ہے اور کیسے اپنا تعرف کرا ہے جب میرا مولا واپس آیا تھا وہ بنتی دن بعد دفن کرنے اپنے بابا کو ارے بنی اصد کے لوگ جب آ تھے دیکھا ایک قیدی ہے جو آیا ہے اور دفنانے میں مدد کر رہا ہے ارے کسی میں مجال نہ تھی کہ اس قیدی سے پوچھتا آپ کون ہیں ہاں وہ لبا آیا جب اس قیدی نے اپنے آپ کو ایک لاشے پر گرایا جو لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا ایک مرتبہ لاشے پر گرایا کر گرا کر کہا اے میرے بابا بس ایک مرتبہ سوال کیا یہ تو بتا دے یہ کس کا لاشا ہے اور تو اسے اپنے بابا کہہ کر کیسے پکار رہا ہے کہاں تجھے نہیں معلوم اور یہ میرے بابا حسین ابن علی کا لاشا ہے اور انہا علی ابن الہسر ہے اللہ لانت اللہ اللہ قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّابٌ قَلَبِيًا قَلِمُونَ بَارِ الْلَىٰ تُجْبَاسْتَ محمد وَالِهُمْ بَارِ الْلَىٰ امارِ اس قلیل سوی بھالت اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں بَارِ الْلَىٰ جو قطعے ہم سے ہو گئی ہیں بَارِ الْلَىٰ اماری خطاؤں کو درگدر فرماؤں جہاں جہاں اے لبیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارے اللہ جو جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ہیں اٹھوی امام کے صدقے میں ان کے حاجات کو بڑا فرما جو جو مومنین زیارات کرنا چاہتے ہیں بارے اللہ ان کے لئے زیارت کے اسباب کو فرام فرما بارے اللہ ان زیارات کے راستوں کو کھول دے ہمیں امام رضا علیہ السلام اور مولا حسین کی زیارت اور دیگرہ امہ کی زیارت نصیب فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں تمام مومنی اپنے پریشانی میں بیماری کے حوالے سے اس بیماری کے حوالے سے بہت سارے مومنی پریشانی ہیں بارے اللہ اس بیماری کو جلدہ جلدہ فرما جو بیمار ہے انہیں امام سجاد کے صدقے میں شفائی کلی عطا فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری نصروں میں ہماری اولادوں میں ہمارے دلوں میں ہمیشہ علبیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بارِ اللہ اپنی آخری حجت امامِ عصرِ و زمان کے ظہور میں تعدیل فرما ہم سب کون کے آوان و انسان میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکانت سمیوالالین برحمتک یا ارحم الراحمی ماتمِ حسین